بی بی سی اردو کے سپیشل بولٹن کے ساتھ میں ہوں فرحد جاوید اور آج کے بولٹن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرنٹینہ کا مشکل وقت کیسے آسانی سے کٹا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ سے خبر دیں گے کہ کرونا وائرس کی ایک ویکسین پر انسانی ٹرائلز کا آغاز ہوا ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بولوچستان میں کیسے سیکیورٹی اہلکاروں نے کرونا وائرس سے جڑی باز ادویات کی سمگلنگ کو روکا ہے لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان میں آج کی اہم خبریں کیا ہیں پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار سے زائد نئے متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں ایک سو اٹالیس کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد اس وقت ملک میں جو متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ بانوے ہزار سے زائد ہو چکی ہے ہلاکتیں تین ہزار نو سو تین ہو چکی ہیں جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد اکاسی ہزار سے زائد ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کی جانب سے یہ ڈیٹا آج شیئر کیا گیا تھا اور اس تعداد کی ایک اس کے ساتھ جو کل ٹیسٹ کیے گئے ہیں گزشتہ روز ان کی تعداد بھی اکیس ہزار آٹھ سو سے زائد بتائی گئی ہے جو کہ اس سے پہلے کے کئی دنوں کے مقابلے میں خاصی کم ہے سب سے زیادہ ٹیسٹ انیس جون کو کیے گئے تھے جو کہ اکتیس ہزار سے زائد تھے لیکن اس کے بعد اس تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے اگر ہم متاثرین کی تعداد کی بات کریں تو صبح سندھ سر فہرست ہے جبکہ اموات کے اعتبار سے پنجاب سر فہرست ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ جولائی کا مہینہ پاکستان کے لیے نہائیت اہم ہے اور اگر پاکستانی عوام اس ماہ احتیاط سے کام لیں تو پاکستان ایک بڑی تباہی سے بچ سکتا ہے وہ اسلام آباد میں ٹائگر فورس کے رضاکاروں سے ملاقات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ ایسو پیس پر عمل درامت کیوں نہیں کر رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ عمل درامت نہ کیا گیا تو جو ہسپتال ہیں ان پر کرونا کے مریضوں کا جو بوجھ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا عداد و شمار ہم نے آپ کو بتائے اور اب آپ کو لے چلتے ہیں لاہور جہاں ہماری ساتھی طرح اصغر موجود ہیں اور وہ آپ کو ملک کے مختلف شہروں میں جو سمارٹ لوکڈاؤن نافذ ہے اس کے بارے میں مزید اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں گی پاکستان میں اس وقت اگر کرونا وائرس کے حالات کے حوالے سے بات کریں تو کیسز جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنی پیک کی طرف جا رہا ہے تقریباً ایک لاکھ بانویں ہزار سے زائد کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں اور اس وقت سے زیادہ کیسز جو ہیں صوبہ سندھ میں جو کہ چوہتر ہزار سے زائد کیسز ہیں اس کے بعد پنجاب میں ایک اتر ہزار سے زائد کیسز ہیں ان کیسز کی تعداد کو رکھنے کے لیے سمارٹ لوکڈاؤن صوبوں کی طرف سے جو ہے اس کا نفاس کیا گیا ہے خصوصی طور پر پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے یہ سمارٹ لوکڈاؤن اس کو لگایا گیا اس کے بعد لاہور جس کو اپی سینٹر کہا جا رہا تھا خصوصی طور پر وہاں پہ تقریباً اٹھاون ایسے سپورٹس تھے جہاں پہ یہ لوکڈاؤن کیا گیا کل رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا محکمہ داخلہ کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا کہ مزید سات علاقے جو ہیں ان کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے جس میں گلبرگ ڈی ایچ اے فیصل ٹاؤن موڈل ٹاؤن کے علاقے بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور نوٹیفیکیشن وہ بھی جاری ہوا کہ ایسے علاقے جہاں پہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ ہے وہاں پہ جو ملازمین ہیں یعنی کہ کسی بھی پرائیویٹ یا کسی اور سیکٹر میں سرکاری سیکٹر میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ادارے ان کو نوکری سے برخاص نہیں کریں گے اگر وہ نوکری پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں کیونکہ رستے بند ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسو پیس بھی جاری کی گئی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے باہر جا سکتا ہے اگر ایمیرجنسی ہو اس صورت میں جو ہے دو لوگوں کو جانے کی ضرورت ہوگی میڈیکل ایمیرجنسی کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ مارکٹیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی بند کی جائیں گے یہ صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ کے پی کے نے بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے اس کا نفاظ کیا ہے کراچی میں بھی جو ہے یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن دیکھنے میں آیا اس ان کے بہت سے علاقوں میں تو ابھی فیل وقت جو ہے یہ صورتحال جاری ہے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ چودہ دن کے بعد جو ہے اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے کہ کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ترہب اسگر لاہور سے آپ کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اپ ڈیٹس دے رہی تھیں اور اب کچھ مزید خبریں بولٹن کا حصہ بناتے ہیں حکومت پاکستان نے تمام نجی اسپطالوں لیبورٹریز اور کلیکشن سینٹرز کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اس حکم نامے کے مطابق کووڈ نائنٹین کے لیے کیے جانے والے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کی قیمتوں کو منجمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام ادارے چینی کٹ سے کیے جانے والے ٹیسٹ پر پانچ ہزار پانچ سو روپے جبکہ روش اور ایبٹ کٹ پر چھ ہزار پانچ سو روپے فیس طلب کریں گے حکام ان اسپطالوں اور دیگر مراکس کے دورے بھی کریں گے تاکہ حکم پر عمل درامت یقینی بنایا جا سکے احکامات کی پابندی نہ کرنے والے نجی اسپطالوں اور لیبورٹریز کو قوانین کے مطابق سزائیں بھی دی جائیں گی اس حکم نامے کی کوپی آپ یہاں سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان سے ایک خبر جہاں زلہ دالبدین میں انتظامیہ نے کرونا کے علاج میں معاون عدویات کی افغانستان سمگل کی جانے کی ایک کوشش ناکام بنا دی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر دالبدین کی سربراہی میں کوک رسپونس ٹیم نے عدویات کی سمگلنگ کی اطلاع ملنے کے بعد کاروائی کی حکام نے گردی جنگل کے مقام پر کرونا وائرس کی علاج میں معاون ان عدویات کو غیر قانونی طور پر افغانستان بھیجے جانے کی اس کوشش کو ناکام بنایا اور ان عدویات میں انٹی بائیوٹک سمیت کرونا کے علاج میں اہم قرار دی جانے والے ڈیکسا میتھازون انجیکشنز اور وائٹمن ڈی کی گولیاں بھی شامل تھیں پاکستان کی اپٹیٹس ہم نے آپ کو دیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عالمی منظرنامے پر کیا خبریں ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد اب چورانوے لاکھ سے بھی زائد ہو چکی ہے جبکہ اموات چار لاکھ بیاسی ہزار سے زائد ہیں جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے وہ امریکہ ہے جہاں متاثرین کی تعداد تئیس لاکھ سے بڑھ چکی ہے جبکہ ہلاکتیں ایک لاکھ اکیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہیں برازیل دنیا میں متاثرین کی اعتبار سے اب برطانیہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے اور اموات کی اعتبار سے بھی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے امریکہ سے ہی آپ کو بتائیں کہ مئی کے آخری دنوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کرونا وائرس کی وبا اب زوال پذیر ہو رہی ہے اور یومیا متاثرین کی تعداد میں بھی کمی آ رہی ہے لیکن اب یہ تعداد ایک بار پھر سے بڑھ رہی ہے نیو یورک ٹائمز کے عداد و شمار کے مطابق ستائیس ریاستوں میں انفیکشن ریٹ بڑھا ہے جبکہ دس ریاستوں میں کمی آئی ہے البتہ یہاں یہ بتانا بھی اہم ہے کہ امریکہ میں اموات کی تعداد کم ہو رہی ہے امریکہ کی چند مغربی اور جنوبی ریاستوں میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے بعد نو ریاستوں کے سفر کے بعد کرنٹینہ لازمی قرار دیا گیا ہے ان میں الاباما اریزونا فلوریڈا شمالی کیرولینا جنوبی کیرولینا واشنگٹن یوٹا اور ٹیکسس کی ریاستیں شامل ہیں امریکی ریاستوں نیو یورک نیو جرسی اور کنیٹی کٹ نے عوام سے کہا ہے کہ اگر وہ ان امریکی ریاستوں کا سفر کر کے آ رہے ہیں جہاں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ چودہ دن کے لیے لازمی کرنٹینہ کریں گے اور انڈیا سے بھی آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ گزشتہ روز سترہ ہزار نئے متاثرین میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد یہ ملک میں ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کا ایک نیا ریکارڈ ہے انڈیا میں وبا شروع ہونے کے بعد سے اب تک چار لاکھ ستر ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ امواد کی تعداد تقریباً پندرہ ہزار ہو چکی ہے متاثرین کی تعداد کے حوالے سے دارل حکومت نیو ڈیلی ملک کے سب سے بڑے شہر ممبئی سے بھی آگے نکل گیا ہے دارل حکومت میں ایک دن میں سنتی سو سے زائد مریض سامنے آئے اور وہاں متاثرین کی کل تعداد اب ستر ہزار سے بھی بڑھ چکی ہے گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو آسٹریلیا کے شہر ملورن میں کرونا کے نئے کیسز کے بارے میں بتایا اگرشہ یہ عالمی سطح پر بہت زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن مقامی حکام اس معاملے پر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے اس وقت تقریبا تیرہ سو اہلکار شہر کے مضافاتی علاقوں میں گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹ کر رہے ہیں جبکہ ریاستی حکومت نے حکام کی مدد کے لیے فوج بھی طلب کر لی ہے اور آسٹریلیا سے ہی آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیں کہ قومی ائر لائن کوئنٹس نے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے چھ ہزار ملازمین کو برخواست کرے گی یہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے ائر لائن کے کل عملے کا پانچمہ حصہ ہے مارچ میں اس ائر لائن نے اپنے اسی فیصد سے زائد عملے کو رخصت پر بھیج دیا تھا اور ائر لائن کے مطابق بین الاقوامی فضائی سفر میں زبردست کمی کے باعث اس کے منافع میں کمی آئی ہے واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اسٹریلیا کی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کی سرحدیں ممکنہ طور پر اگلے سال تک بند رہیں گی جس کے بعد ائر لائن نے اکتوبر کے اواخر تک نیوزی لینڈ کے علاوہ اپنی تمام بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں کرونا ویکسین کے انسانی ٹرائلز کا آغاز ہو چکا ہے اس خبر کی مزید تفصیل کیا ہے اور یورپ میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں لنڈن جہاں ہماری ساتھی آلیا ناز کی موجود ہیں یہاں برطانیہ میں کوویڈ نائنٹین کے خلاف ایک نئے ویکسین کا جو ٹرائل ہے اس کا آغاز لنڈن کے امپیرل کالج میں ہو گیا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں تین سو کے قریب رضاکاروں کو یہ ویکسین دیا جائے گا اس ویکسین کے اب تک جانوروں پر ٹیسٹ ہوئے ہیں جن میں یہ محفوظ نظر آیا ہے اور جانوروں میں جو نتائج آئے ہیں وہ فلحال مصبت آئے ہیں اس ورح سے ماہین جو ہیں وہ برمید ہیں اس کے ساتھ یہاں این ایڈیس کے عملے کے لیے ایک انٹی باوری ٹیسٹ متعارف کرایا اس کے بارے میں اب ماہین متنبع کر رہے ہیں کہ اس کی پوری طرح سے ٹیسٹنگ نہیں ہوئی تھی اور شاید اس سے این ایڈیس کے جو فسائل ہیں وہ ہی زائے ہو رہے ہیں کچھ دیگر ماہین کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور دراصل یہ ٹیسٹ باید مند ہے یہاں برطانیہ میں پچھلے کچھ تنوں سے موسم بہت اچھا ہے یہاں آج بھی لندن میں تیس سے کتیس دیگری ٹیمپریچر ہے جس کی وجہ سے جو بیچز اور پارکز ہیں ان میں لوگوں کا بہت رش نظر آیا ہے اس کے بعد کچھ سیاستتانوں نے لوگوں کو یاد کرایا ہے کہ جو دو میٹر سماجی فاصلے کا رول ہے وہ اب بھی نافذ ہے چار جولائی تک دراصل نافذ ہے اور اگر لوگوں نے خیال نہیں کیا اس کا احترام نہیں کیا تو ایک سیکنڈ سپائی کیا دوسری ایک لہر آنے کا بھی خطرہ ہے یورپین یونین کے جو سفیر ہیں وہ جمعہ کو اپنے مذاکرات جاری کریں گے وہ دراصل یورپین یونین کی جو سفری پابندیاں دنیا بھر کے ساتھ ہیں بین لقوامی ٹرابلرز کے لئے جو پابندیاں ان کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں کچھ ممالک چاہتے ہیں جن کا ٹورزم پر کافی انحصار ہے کہ جو ٹرابل رسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے یا ایز کر دیا جائے لیکن کچھ کو خدشہ ہے کہ اس سے کرونا وارس کے کیسز کہیں دوبارہ نہ بڑھنے لگیں امریکہ میں جس طرح سے وارس پھیل رہا ہے خدشہ یہ ہے کہ وہاں سے آنے والے لوگوں پر جو پابندیاں وہ شاید جاری رہیں گی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ جو ٹراول ہے امریکہ کا وہ جلدی بہال ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی حل اس کا نکال لیا جائے گا روس میں وکٹری ڈے کی پچھترویں سالگیرہ پر ایک بہت بڑی پرید کا انعقاد کیا گیا ہے کرونا وارس کے باوجود اس پرید میں صدر پیوٹن شامل تھے اور وار بیٹرنز اور وار ہیروز شامل تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی روس میں جو لوگ ڈاؤن ہے وہ بھی آل موسٹ ختم کر دیا گیا ہے لیکن جو ناپٹی دین وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات دراصل سیاسی ہیں ایک بہت ہی اہم ووٹ ہونے والا ہے شاید اسی وجہ سے صدر پیوٹن نے لوگ ڈاؤن کو بھی ختم کر دیا ہے پاریس میں آئیفل ٹاور تقریباً تین مہینے کے بعد پھر سے کھول دیا گیا ہے سیاہوں کے لیے ہاں اگر آپ کی عمر گیارہ برس سے زیادہ ہے تو آپ کو ماسک پہن کے جانا وہاں لازمی ہے اور دوسری منزل سے اوپر آپ نہیں جا سکتے اور وہاں جانے کیلئے بھی آپ کو سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑے گا لفٹس فی الحال بند ہے لنڈن سے آلیا آپ کو یورپ کی صورتحال سے متعلق بتا رہی تھی اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ تعلیم و آگاہی کی جانب بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے بعد بلوچستان کی حکومت نے مفاد عامہ کے لیے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں ان افراد کو مشورہ دیا جا رہا ہے جو کہ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اس وقت کرنٹینہ میں ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کیا ہے مصرفیات کی فہرست مرتب کریں مفید اور صحت بخشوراق استعمال کریں مکمل نیند لیں گھر میں رہتے ہوئے ہلکی پھلکی وردش کو اپنا معمول بنائیں ٹی وی دیکھنے کے اوقات میں کمی لائیں اور سوشل میڈیا کا بیجا استعمال نہ کریں متعلق و معمول بنائیں اپنے دوست احباب اور خاندان کے دیگر افراد سے بزریا فون رابطے میں رہیں گھریلو ضروریات میں گھر والوں کی مدد کریں یاد رکھیں یہ وقت آرزی ہے اور آنے والا وقت بہتر کل کی امید ہے معلومات اور رہنمائی کے لیے کرونا وائرس ہیلپ لائن ون ون ٹو ٹو پر رابطہ کریں محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان جی ہاں یہ وقت آرزی ہے اور آنے والا وقت ایک بہتر کل کی امید ہے اور اسی امید کے دوران ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں جو کرونا وائرس سے متعلق آپ پوچھتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب سوال و جواب کے سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ان سوالوں کا جواب نے جو کہ آپ کرونا وائرس سے متعلق آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں ماہرین کی رائے ہم اس پہ لیتے ہیں اور آپ یہ سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس کے سیکشن میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے تو ایک سارف نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا ایک ہی شخص پر کرونا وائرس دوسری بار بھی حملہ کر سکتا ہے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہماری ساتھی ہدا اکرام ہدا آپ کے ذہن میں بھی تو یہ سوال آیا ہوگا کہ اگر ایک بار وائرس آ گیا ہے تو کیا یہ دوبارہ اٹیک کرے گا بہت دفعہ یہ اس پر کسی بھی حتمی کوئی بھی آنسر ابھی تک ہمیں تیبی ماہرین نہیں دے سکے ہیں ان کا یہی کہنا ہے جو اب تک کی تحقیقات کے بعد ان کے پاس جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو ایک بار کوویڈ نائنٹین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی باڈی میں اتنی مدافعت اور ایسے انٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں جو اس بیماری سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن یہ ابھی جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ کتنے عرصے تک اس قابل رہتے ہیں کہ اس بیماری سے لڑ سکیں تو یہ تو بات ہے کہ ایک بار اگر آپ کو ہو گیا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو دوسری بار بھی ہو جائے لیکن اس کی امکانات بہت کم بتایا جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کوریا کے کچھ علاقوں میں یہ ہوا کہ لوگوں کو پہلے پوزیٹیو آئے کچھ جب اعمال کیا جاتا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پارٹیکلز پک کرتا ہے وائرس کے وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ ایکٹیو ہے وائرس یا کہ جو ہے اس کی ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے بھی کئی دفعہ فالس پوزیٹیوز جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی دوبارہ کسی میں کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں علامات تو وہ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے کانٹیک کرے اور کوشش یہی کرے کہ کانٹیکلس طریقے سے ڈاکٹر سے کانٹیک کیا جائے یعنی فونز کے ذریعے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کرونا وائرس سے آپ صحتیاب ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ احتیاط کرتے رہے ہیں احتیاط تو ہر حال میں لازمی ہے اور ایک اور سوال بھی ہے ہمارے پاس کے کیا نمکین پانی سے بار بار ناکت ہونے سے کرونا وائرس سے بچاؤں ممکن ہے ہدا مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی میت ہے بلکل یہ میت ہے اور میں اس میت کو ابھی برسٹ کرنے والی ہوں کیونکہ ڈبلیو ایچو بہت کلیر ہے اس بات پر ان کا یہ کہنا ہے کہ نو بلکل نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح سے اگر آپ ناک کے ذریعے نمکین پانی اپنے اندر شامل کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو سسٹم ہے وہ کرونا وائرس سے بھی پاک ہو جاتے ہیں ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں ان سے آپ کو نجات مل سکتی ہے لیکن وہ کرونا وائرس کا علاج ہرگز نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ کومن پول وغیرہ جب لوگوں کو ہوتی ہے عام نظلہ زکانجو جو باسمی جسے ہم کہتے ہیں اس میں یہ کسی حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہ خیال اگر کوئی کر رہا ہے کہ نمکین پانی ناک کے ذریعے اندر لینے سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا تو وہ اس کوشش کو یہی بند کر دیں کیونکہ ایسا ڈبلیو ایچ او کے مطابق بالکل نہیں ہے تو کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتے ایک بار وہ بھی بتا دیں اس پر ابھی تحقیق جاری ہے اور یہ تیوی ماہری احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ ان میں سب سے بنیادی تو یہی ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں اس کے بعد اپنے فیس کو کور کریں اور کوشش ہی کریں کہ جتنا آپ لوگوں سے دور رہیں گے اتنا اس وقت بہتر ہے جتنے ارد گرداب کے لوگ کم ہوں گے اتنے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطشہ بھی کم ہوگا اور ماسک ضرور پہلنے بہت شکریہ حدا اکرام امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب بھی مل چکے ہوں گے اور یہاں پہ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سوشل دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوپیڈ نائنٹین کا شکار افراد یہ تو نہیں جانتے کہ اس وائرس نے ان پر حملہ کیسے اور کہاں سے کیا لیکن وہ یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ اگر ان کو یہ وائرس لاحق ہو چکا ہے اور وہ کارنٹینہ میں ہیں تو وہ اپنا وقت کیسے گزار سکتے ہیں اور ایسے ہی متاثرین کی مدد کر رہے ہیں ہدایتکار یاسر نواز جو خود بھی اس وقت اس مشکل وقت سے نکل کر اب صحتیابی کے سفر پر گامزن ہے کارنٹینہ میں انہوں نے ٹائم کیسے گزارا اور وہ کون فی چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں فائدہ پہنچایا یہ سب انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے آئیے آپ بھی دیکھئے یہ وائرس مجھے کیسے لگا کہاں سے لگا کہاں سے میں نے پک کیا یہ سوال کا جواب میرے پاس کسی کو واضح نہیں ہے اس وائرس سے لڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اس وائرس سے نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے اچھا کھائیں اچھے نیند پوری کریں اور میں نے یہ ہی کیا سولہ ستنہ دن آئیسولیشن میں رہا ہوں اور کارنٹین میں رہتے بھی میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں کچھ چیزیں سمجھی ہیں میں نے ایک تو میں فیملی سے بہت کلوز ہو لیا کیونکہ ندا سلہ میں ہم تینوں ساتھ تھے وہ تو تھا اگر ہم پوزیٹیو سائیڈ دیکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں نماز وقت پڑھوں اور زیادہ نوازیں پڑھوں میں نفل ادا کروں ابھی سے احتیابی کے دعا مانگوں اللہ سے یہ میں نے ایک سلسلہ رکھا ان پندرہ سولہ دنوں میں دوسرا میں سورہ رحمان بہت سنتا تھا میری ایک خوبی بن گئی تھی کہ مجھے بس سورہ رحمان سنتا تھا مجھے رکھتا تھا میری باڈی اندر سے ہیل ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے میں صحیح ہو رہا ہوں تو یہ میرا ایک مشکلہ تھا پھر بیچ میں کوئی یوٹیوب ہوا یا کوئی کامیڈی پلیز ہو گئے وہ دیکھ لیا ٹی وی میں نے کھڑا کم دیکھا ہے تو دوستوں سے باتیں کر لیں میں دوستوں سے میرے چار چھتوں جیسے ہیں جیسے میں گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا تھا تو یہ اس طرح وقت گزارا ہے میں نے عبادت کی ہے کھانا بہت کھایا ہے ہیلدی کھایا ہے گاپی ہر تھوڑی دیر بعد مختلف قسم کی میں نے پاس چائے آتی تھی ہیلدی کھانا آتا تھا عام آتے تھے تو پورا دن میں نے یہ سولہ دن جو گزارے ہیں میں نے آئیسولیشن میں وہ اسی طرح گزارے ہیں کہ اپنے ہاں کو بزی رکھا ہے اور سوتا بہت تھا کوشش کرتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ سوں زیادہ سے زیادہ میں سوتا تھا مجھے نیند تھوڑی فیلوتی نیند آرہی ہے میں چلایا تھا سونے کے لیے میں اپنے دیکھنے والوں کو مجھے پسند کرنے والوں کو ایک میسیج دینے چاہوں گا کہ اس بیماری کو ہوا نہ بنایا ہے اس بیماری سے ڈرین ہے ہے خطرہ بیماری لیکن اسے لڑنا مشکل نہیں ہے لڑنا ناممکن نہیں ہے ہمارے بولٹن کا وقت یہاں ختم ہوا ان خبروں کی اپ ڈیٹس کے لیے یا دنیا بھر سے دیگر اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس کے علاوہ آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا سوال پوچھنا چاہیں تو وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے اور محفوظ رہیے موسیقی